اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ آدم اسلام نے جنت میں ایک غلطی کی تھی ان سے ایک چوک ہوئی تھی بعد میں اللہ تعالی نے انہیں معاف کر دیا لیکن اس کے بعد اللہ تعالی نے انہیں دنیا میں اتار دیا دنیا میں کہاں پہ اتارا تو اس کے بارے میں کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے نہ تو قرآن کی آیت میں ہے اور نہ اللہ کے نمی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں ہے البتہ مصنف عبدالرزاق میں علی رضی اللہ عنہ سے صحیح سنت سے ثابت ہے وہ کہتے ہیں کہ خیرو وادیین فی الناس زی مکہ و وادن فی الہند حبتہ بھی آدم صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زمین میں دو وادیاں دو جگہیں بہت اچھی ہیں ایک جگہ مکہ میں ہے اور دوسری جگہ ہندوستان میں ہے حبتہ بھی آدم جہاں پہ آدم الاسلام نازل ہوئے تھے جہاں اترے تھے تو علی رضی اللہ عنہ سے یہ روایت صحیح سنت سے ثابت ہے بلکہ شیخین کی شرط پر یہ روایت ثابت ہے کہ علی رضی اللہ نے فرمایا کہ آدم الاسلام ہندوستان میں اترے تھے لیکن یہ علی رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے اب اس بات کی کوئی زمانت نہیں ہے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ علی رضی اللہ عنہ نے یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سنی ہے یا کسی اہل کتاب سے سنی ہے یعنی اسرائیلی روایت ہے اور ذن غالب یہ ہے کہ یہ اسرائیلی روایت ہی ہے مطلب اس کو ہم حدیث رسول نہیں کہہ سکتے حکمن مرفوع بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کا ماخذ اسرائیلی روایات بھی ہو سکتی ہیں تو یہ شاید اسرائیلی روایت ہے علی رضی اللہ نے اس کو بیان فرمایا ہے لیکن برحال اتنی بات تو ہے کہ صحابہ میں سے علی رضی اللہ یہ بیان کرتے تھے کہ آدم الاسلام ہندوستان میں اترے آگے پڑھتے ہیں ایک چیز اور واضح کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آدم الاسلام کو دھرتی پر زمین پر کیوں اتارا بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جنت میں جو غلطی کی تھی آدم الاسلام نے اس کی پاداش میں بطور سزا اللہ تبارک و تعالی نے آدم الاسلام کو اس دھرتی پر اتار دیا یہ بات درست نہیں ہے جنت میں آدم الاسلام سے ایک غلطی ہوئی انہوں نے معافی مانئی اللہ نے معاف کیا وہ معاملہ ختم ہو گیا لیکن دھرتی پر ان کا اتارا جانا یہ پہلے سے پلان تھا یہ پہلے سے تہہ تھا سورہ بقرہ میں اللہ تعالی نے کہا فرشتوں سے آدم الاسلام کو بنانے سے پہلے انہیں جائلون فی الارد خلیفہ کہ میں زمین میں ایک نسل پیدا کرنا چاہتا ہوں یعنی آدم الاسلام کو انسانوں کو پیدا کرنا چاہتا ہوں تو اللہ رب العالمین پہلے سے ہی یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ آدم الاسلام اور ان کی اولاد کو اس دھرتی پر بسانا ہے یہ اللہ کا پہلے ہی فیصلہ ہو چکا تھا فرشتوں نے اس ٹائم پہ کہا بھی تھا کہ یہاں پہ ایک مخلوق اور پیدا کی جا چکی ہے انہوں نے بہت فساد فرائے تو اللہ تعالی کیوں ان کو پیدا کر رہا ہے تو پوری تحصیل سورہ بقرہ میں ہے تو یہ جو غلط فہمی ہے کہ آدم الاسلام کو دھرتی پر اس لئے اتارا گیا ہے کیونکہ انہوں نے غلطی کی تھی یہ ٹھیک نہیں ہے یہ درستنے صحیح بات ہے کہ پہلے سے اللہ رب العالمین کا پلان تھا اس پلان کے تحت وہ اتارے گئے یہ اور بات ہے کہ یہ جو غلطی ہوئی یہ ایک بہانہ بن گیا اگر یہ غلطی نہ ہوتی تو بھی اللہ نے پلان یہ کیا تھا ان کو یہاں پہ اتارنا ہے لیکن یہ غلطی ایک ذریعہ بن گئی لیکن یہ غلطی وجہ نہیں ہے یہ ایک ذریعہ ہے لیکن وجہ نہیں ہے دھرتی پر ان کے اتارے جانے کی وہ تو پہلے ہی سے اللہ تعالی نے پلان کیا تھا کہ ان کو زمین میں بسائے گا اور صحیح بخاری وغیرہ میں ایک روایت بھی ہے کہ ابو حریرہ ارزا فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احتج آدم و موسیٰ آدم اور موسیٰ علیہ السلام ان دونوں کی بیچ میں بحث ہو گئی اب یہ آدم و اسلام پہلے نبی ہیں موسیٰ علیہ السلام بہت بات کے ہیں تو دونوں میں بحث کیسے ہوئی زندگی میں تو دونوں نے دوسرے سے مل نہیں سکتے تو بعض لوگوں نے کہا کہ عالم ارواہ میں بعض لوگوں نے کہا کہ خواب میں تو برحل کیسے بھی اللہ علم لیکن یہ تو ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دونوں کے درمیان خجت ہوئی کہا کہا کہ آپ وہی آدم ہیں جن کی غلطی نے انہیں جنت سے نکال دیا تو آدم علیہ السلام نے کہا آپ وہی موسیٰ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغام کے لئے چُنا ثُمَّ تَلُومُنِي عَلَىٰ أَمْرٍ قُدِّرَ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقِ آپ ایک ایسے معاملے پر میری ملامت کر رہے ہیں آدم علیہ السلام نے کیا کہا کہا اے موسیٰ آپ میری ملامت ایک ایسے معاملے پر کر رہے ہیں کہ قُدِّرَ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقِ جو میری تخلیق سے پہلے مقدر بن چکا تھا یعنی اللہ رب العالمین یہ تیل کر چکا تھا کہ آدم علیہ السلام کو یہاں بسانا ہے تو آدم علیہ السلام نے سمجھایا کہ یہ غلطی تو ہوئی ہے لیکن اس غلطی کی وجہ سے ہم یہاں دھرتی پر نہیں آئے ہیں یہ تو اللہ نے پہلے سے پلان کر کے رکھا تھا فَقَالَ الرَّسُلُّلَّهِ تو اللہ کی نبی اس وقت فرماتے ہیں فَحَجَّ آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر غالب آگئے جب انہوں نے یہ بات کہی تو آگے پڑتے ہیں آدم علیہ السلام بھی دھرتی پر آگئے تو اس کے بعد ان کی نسل بھی بڑھی اور ان کی اولاد بھی ہوئی جس میں قابیل اور حابیل یہ دو نام ہیں اللہ تعالیٰ نے بھی ان کا تذکرہ کیا ہے بلکہ اس میں قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل بھی کر دیا تھا اور یہ انسانی تاریخ کا پہلا قتل تھا صحیح بخاری کے حدیث ہے کہ قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے تو اس موقع سے کچھ گناہ قابیل کو بھی جائے گا جس نے اس قتل کی شروعات کی ہے اس کے بعد آدم علیہ السلام اس دنیا میں اپنی زندگی اپنی عمر گزار کے رخصت ہوتے ہیں ان کی رخصتی کا جب وقت آتا ہے تو ابن ساتھ کے ایک روایت ہے کہ وہ کہتے تھے کہ مجھے جنت کے پھل کھانے ہیں بہت یاد آ رہے ہیں ظاہر ہے کہ وہ جنت میں رہ چکے تھے اور بہت سارے پھل کھا چکے تھے صرف ایک پھل سے اللہ نے روکا تھا باقی تو سب کھاپی رہے تھے تو وہ ان کو یاد آ رہے تھے تو وہ کہتے تھے کہ مجھے جنت کے پھل یاد آ رہے ہیں یہ اشارہ تھا کہ اس دنیا سے جانے کا وقت ان کا ہو چکا ہے اور سنند ترمیزی کی ایک روایت ہے کہ جب آدم علیہ السلام کے پاس فرشتہ آیا ان کی جان نکالنے کے لئے تو آدم علیہ السلام نے کیا کہا کہا قد اجل تھا تم تو بہت پہلے آ گیا ابھی میرا ٹائم نہیں ہوا ہے میری عمر تو ہزار سال ہے یعنی اللہ نے مجھے جو بتایا تھا وہ ہزار سال زندہ ہے بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے کہ تمہیں کب تک رہنا ہے موت کا وقت بھی اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے تو اس روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بتایا کہ تمہاری عمر ہزار سال ہے تو فرشتہ سے کہا کہ ابھی تو ہزار سال نہیں ہوئی پھر کیسے آگئے قال اب اللہ فرشتہ نے کہا ہاں ٹھیک ہے آپ کی عمر ہزار سال تھی لیکن آپ نے ساٹھ سال اپنے بیٹے داؤد کو دے دیا ہے تو یہ روایت لمبی ہے شروع میں یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب داؤد علیہ السلام کا ذکر کیا آدم علیہ السلام کے پاس تو آدم علیہ السلام نے کہا کہ میری عمر کے ساٹھ سال ان کو دے دینا تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے تو ساٹھ سال ان کو دے دیا گیا تو ان کا جو ہزار سال تھا اس میں ساٹھ سال مائنس ہو گیا تو اس سے پہلے جب پہنچ گئے فرشتے جان نکالنے کے لئے تو کہہ رہے کہ ابھی تو میرا پورا نہیں ہوا تو فرشتوں نے یاد دلایا کہ آپ اپنا ساٹھ سال کسی اور کو دے چکے ہیں اس لئے آپ کا وقت پورا ہو چکا ہے تو یہاں پہ ہے کہ فجاہدہ فجاہدہ ذریعتوں تو آدم علیہ السلام کو یاد نہیں آیا کہ کبھی ایسا ہوا تو انہوں نے انکار کیا تو اب ان کی پوری نسل سے ایسی چوک ہوگی یعنی وہ بھول جائے کرے گی آدم علیہ السلام بھول گئے اب ان کی ضروریت بھی بھولا کرے گی تو یہ بشری تقاضہ ہے یہ بشری صفت ہے کہ آدمی بات بھولا کرے گا آدم علیہ السلام سے بھی یہ بھول ہوئی تھی اس لئے لوگ بھول سکتے ہیں فَمِيُّوْ مَعِزِنْ اُمِّرَ بِالْكِتَابِ وَشُهُودِ تو حدیث کے آخری الفاظ نے کہ اسی دن سے حکم دیا گیا ہے کہ اب لکھ لیا جائے معاملات کو اور گواہ بنا لیا جائے کیونکہ بھولا جا سکتا ہے کوئی انکار کر سکتا ہے اس لئے ایسا کوئی معاملہ ہو تو اس کو لکھ لیا جائے اور گواہ بنا لیا جائے برحال جب ان کی موت کا وقت آ گیا تو ان کی موت واقع ہو گئی مستدرک حاکم کی روایت ہے اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ان کی وفات ہوئی تو آدم علیہ السلام نے ان کو غسل دیا اور تاق عدد میں ان کو نہلایا وَأَلْحَدُ اور ان کی لہت بنائی قبر بنائی اور کہا هَذِهِ سُنَّتُ آدَمَ فِي وَلِدِهِ کہ یہی سنت ہے آدم اور ان کی اولاد کے لیے کہ جب بھی کوئی فوت ہوگا تو ان کو ایسے نہلایا جائے گا ایسے ان کو قبر میں دفن کیا جائے گا تو یہ آدم علیہ السلام کے آخری وقت کے حالات تھے کہ کس طرح سے دنیا میں آئے اور پھر اس دنیا سے گئے صحیح بخاری کے کروایا تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب میراج میں گئے تھے تو وہاں جن انبیاء سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی اس میں آدم علیہ السلام بھی تھے اس کا بھی تذکرہ ہے اسی طرح بہت ساری احادیث میں یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمی جب انسانوں کو جنت میں داخل کرے گا تو آدم علیہ السلام کی حیت پر ان کی قیفیت پر ان کی شکل میں داخل کرے گا تو یہ چند باتیں تھیں آدم علیہ السلام کی زندگی سے متعلق جسے ہم نے کئی حصوں میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ اس میں جو بھی ہمارے لئے سیکھنے کی بات ہیں ہم اس کو سیکھیں اس پر عمل کریں آمین رب العالمی آمین رب العالمی